پششم سہبھوم سرائے کلا کے پندرہ کامگاروں کو کوئیم بٹور سے جھار کھنڈ واپس لے آیا گیا دراصل کوشل وکاس کیندر سے پلیسمنٹ کے بعد ان تیس مزدوروں کے سویپ ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کے لیے بھیجا گیا تھا ان میں کئی مہلائیں بھی شامل تھی فیلہار ان لوگوں میں سے پندرہ کو واپس لے آیا گیا ہے لیکن وہاں پر ان کا سوشن ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے چائباسا کے فادر جوسف کی مدد سے جے ایم ایم اور ساماجک سنگٹھن نے سکریہ ہو کر تمیلاڈو پرشاسند کے نردیش کے بعد کمپنی سے ان پندرہ کامگاروں کو واپس لے آیا ہے مزدوروں کے واپس پہنچنے پر صحیح ہوگی انی امرتہ نے ان سے بات چیت کی وکاس کیندر سے بڑی سنکھیا میں پلیسمنٹس ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے یہ بڑی سنکھیا میں کوئی مٹور سے واپس پہنچے ہیں مہلائیں اور پروش اور لڑکے لڑکیاں اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہاں پر کافی سوشن ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو واپس آنا پڑا ہے واپس آنے کے لیے کچھ پربود لوگوں نے سمپر کیا کوئی مٹور پرشاسند سے اور اس کے بعد کمپنی کو مجبور ہو کر ان لوگوں کو واپس بھیجنا پڑا کیا کچھ ان کو دکت وہاں ہو رہی ان کا سیلری ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا آٹھ گھنٹے کے جگہ میں ان میں بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرائے جا رہا تھا ہم لوگوں کو انفرومیشن دیئے اتنا کا سنکھیا معلوم ہے اس کے بعد ہم لوگوں ان لوگ ابھی تو فیڈ اپ ہے تین کے دوارہ کتنا گیا ہے وہ جس وقت گئے ہیں ان کا ہم لوگ سرکولر نکالنے کے بعد ہی اس پشت بتا سکتے ہیں پھر ہم ان لوگوں کو جو نہیں پرابت کر پائے ہم لوگ اس کو ان کو کو پھر کوچھ کریں گے میں اہی سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب ہم لوگ کے جھرکان میں ہی مطلب کمپنی کھول دینے سے ہی اچھا ہے کیونکہ اتنا دور سب کو مطلب لڑکی لوگ جا رہی ہیں نا تو اتنا کام سیلری مل رہا ہے اسی لئے اسی کے وجہ سے ہم لوگ سرکار کو اہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کے جھرکان میں ہی بڑھنے سے پتایا جاتا ہے کہ صوبیدہ مطلب صاحب صوبیدہ ہوگا لیکن بولتے ہیں لیکن ڈیوہ پر صوبیدہ زیادہ نہیں ملتا ہے کس نے سمپرک کیا کیسے یہ جو ہے سمپرک پشیم شیمبو میں فادر جوشف شورین جو گرامین چھتر میں بھرامن کر رہے تھے اُس درمیان ان بچیوں کے گارجیاں جو ہے انس کو بتائے کی ہمارے بچیاں کوئیمبرٹور کے سوپ کمپنی میں ہے جو کی تمیل نادو میں پڑتا ہے اور وہاں بچیوں کو سوشن ہو رہا ہے تو پوچھے کی بھائی کیا سوشن ہو رہا تو ان کو بتائے گیا کہ ان کو سلیری آٹھناو ہزار دینے کی بات تھی جو نہیں مل رہا ہے اور پوچھا گیا تو چار پانچ ہزاری دیا جا رہا تھا یہ ہے سچائی کہ کوشن وکاسکیندر جیسے سنسخانوں سے بھی جب پلیسمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد کیا سچائی سامنے آتی ہے گوہار یہی لگا رہی ہیں یہ لڑکیاں کہ سرکار کچھ ایسی بیوستہ کرے کہ کہیں باہر جانا ہی نہ پڑے بتائیے کہ چار پانچ ہزار میں باہر اپنے دیش سے اپنے راجس سے اپنے گاؤں سے باہر جا کر کیسے کوئی سروائب کر سکتا ہے اگر یہ حشر ہونا ہے کوشن وکاسکیندروں کے پلیسمنٹ کا تو سرکار کو ضرور اس پر کچھ سوچنا چاہیے اور ٹھوز تہل کرنی چاہیے سائیوگی انور کے ساتھ ہمی امریتا نیوز 11 جمشید پور